گوشراوالا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر توہینِ قرآن پاک کا غلط الزام لگانے کے معاملے پر گوشراوالا پولیس نے بھروقت کاروائی کرتے ہوئے اپنی ہی سسر پر توہینِ قرآن پاک کا غلط الزام لگانے والے داماد کو گرفتار کر لیا داماد نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس نے یہ الزام ذاتی رنجہ برخاش کی بنیاد پر لگایا اور ایک جالے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے اس الزام کو وائرل کرنے کی کوشش کی ملزم کے اطرافی ویڈیو میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ داماد نے اپنی بیوی کے مائکے جانے کے بعد واپس نہ آنے کی وجہ سے سسر سے رنجش رکھی اور اس کو پھنسانے کی کوشش کی سی پیو گوشنوالا نے جلائی امن کمیٹی اور معزز علمہ کرام کو بلوا کر تمام حقائق سے اگاہ کیا اور تمام معزز علمہ کرام نے ملک اور ایک ویڈیو پیغام میں اس بات کی طائد و تصدیق کی کہ واقعہ غلط الزام کا ہے اور کسی قسم کا توہینِ مذہب یا توہینِ قرآن پاک کا سرے سے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا علمہ کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ گوشنوالا امن کا گہوارہ ہے اور اقلیتیں یہاں پر مکمل طور پر محفوظ ہیں کسی کو بھی گرد الزام یا اقلیت افواہوں کی بنیاد پر شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی علمہ کرام نے گوشنوالا پولیس کا شکریہ دا کیا کہ پولیس نے بروقت کاروائی کر کے نہ صرف ملزم کو گرفتار کر لیا بلکہ اس سے جالی ویڈیو بنانے والا ممبائل فون بھی ریکاور کر لیا ہے گوشنوالا پولیس اور علمہ کرام نے شہریوں کو اپیل کی ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھنیں انہوں نے مسیحی کمیونٹی کو بھی اپیل کی ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں اور اپنی معلومات جاری رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سی پیو گوشنوالا آپ سے مخاطب ہوں یہ آج کا جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کو جاری کرنے کا جو مقصد ہے وہ گوشنوالا کے شہریوں کو اپنے دوستوں کو ایک واقعے کی طرف ان کی توجہ مفضول کروانا ہے ایک سوشل میڈیا پہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ شاید گوشنوالا میں کوئی ایسی مذہبی کشیدگی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو کرسچین بھائی ہیں ان کا اور مسلمانوں کا آپس میں کوئی معاملہ ہوا ہے میں کلیریٹی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں میں بالکل واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ میرے تمام مسالک کے علماء کرام موجود ہیں ان کی موجودگی میں کہ گوشنوالا میں توہین مذہب یا توہین قرآن کا کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوئی میں تمام علماء کرام کی موجودگی میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کلیریٹی کے ساتھ یہ بات کہا رہا ہوں کہ گوشنوالا میں توہین مذہب یا توہین قرآن پاک کا کسی قسم کا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں واقعہ کیا ہے کہ ایک کرسٹین لڑکے نے جس کا نام پارس مسیح ہے اس نے ذاتی رانج کی بنیاد پہ اپنے کرسٹین سسر پہ جو کہ ان کے سسر بھی ہیں اور وہ پاسٹر بھی ہیں ان پہ ایک الزام لگا کے ایک ٹک ٹاک کا کلپ شیئر کیا اپنے وائس آور کے ساتھ اور بعد میں وہ جو فیک اکاؤنٹ تھا اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا اور وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دیا اور اس میں اس نے کہا کہ انہوں نے توہین قرآن پاک کیا وہ پاسٹر صاحب کو جب وہ ویڈیو کا پتہ چلا وہ خود ہمارے مساک سینٹر میں آئے انہوں نے ہمیں خود اطلاع دی اور بتایا کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز چال رہی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہ ہو گجران والا پولیس نے رات بارہ بجے جب ان کو یہ اطلاع ملی فوری طور پر ریاکٹ کیا اور جو سب سے پہلا کام تھا وہ یہ کیا کہ ہم نے ان کے دماد کو گجران والا اور سیال کوٹ کے بانڈری پہ گاؤں ہے وہاں سے جا پاک کر لیا نہ صرف پکڑ لیا بلکہ اس سے وہ ایکشل جو اصل والا موبائل ہے وہ بھی ریکاور کر لیا جس سے اس نے ٹک ٹاک بنائی تھی جس سے اس نے وہ ٹک ٹاک کا فیک اکاؤنٹ بنایا تھا اور اس کو گرفتار کر کے اس کو انٹیروگیٹ کی اس نے نہ صرف یہ کہ یہ چیز کو مانا کہ اس نے اپنے رضاتی رانچ کی بنیاد پہ یہ ساری گندی حرکت کی ہے اس نے یہ غلط الزام تراشی کی ہے بلکہ جب اس کا موبائل فون کا ملاحظہ کیا گیا تو اس میں وہ ساری چیزیں واضح طور پہ تفتیش میں سامنے آ گئے پھر اس لڑکے نے پارس نے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی دی ہے جو ہم ساتھ ہی یہ میری ویڈیو کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگی وہ بھی آپ سن لی دیئے گا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک غلط ایک فاطر الاقل شخص نے اپنے سسر پہ الزام لگا کے اس کو نقصان بجانے کے لیے اپنے ذاتی اناب کی وجہ سے یہ حرکت کی یہ بڑے ہی سینسٹریف ایشوز ہوتے ہیں یہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں اور یہ بات آپ تمام شہریوں کو بتانا واضح طور پہ ضروری تھا کہ نمبر ون گجنہ والا میں یا کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کا کوئی توہین مذہب یا توہین قرآن کا واقعہ نہیں ہوا سرے سے ہی نہیں ہوا ایک غلط الزام لگا اس کی پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ گئی جو بعد میں ڈلیٹ ہوگی لیکن ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم فوری طور پہ اس سے پہلے کہ یہ بات ڈس انفرمیشن کی طرف جائے یہ لوگوں کے پاس جائے وہ آپ تک پہنچے اور تمام علماء اکرام کو آپ کے پاس آنے سے پہلے اعتماد میں لیا گیا میرے ساتھ امن کمیٹی کے چیدہ لوگ موجود ہیں میرے ساتھ انتہائی محترم ہمارے جو ٹی ایل پی کے امیر ہیں محزز وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان کو دونوں چیزیں دکھائی گئی ہیں اور یہ تمام کے تمام علماء اکرام کا اور ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ شہریوں تک اصل بات کو پہنچا جائے میں بہت مشکور ہوں میرے امن پسند علماء کا امن پسند شہریوں کا کہ ہم نے ایک شہرنگیزی جس کی آگ کسی جگہ پر بھی بھیل سکتی تھی اس کو ہم نے جیسے کہتے ہیں کہ نپ دائیول ان دا برڈ ہم نے وہیں پہ اس کو ختم کر دیا ہے میری تمام شہریوں سے اور کرسچن کمیونٹی سے یہ اپیل ہے کہ وہ پورا امن بھی رہیں اور پینک میں نہ جائیں کسی قسم کا کوئی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے چیزیں بڑی واضح ہیں اور انشاءاللہ ہم اس طرح کے کسی بھی معاملے کو ہینڈل کرنے کی جو پنجاب پولیس ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے الحمدللہ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ حرکت کی ہے غلط الزام لگانے کی اس کے خلاف ہم نے لیگل ایکشن لے لیا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی کہ اس نے اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی یہ حرکت کی انشاءاللہ اللہ اب میں ملتمس ہوں اپنے محترم سیفی صاحب سے کہ وہ بھی کوئی بات کریں یہاں پہ جی سی پیو صاحب نے مجھے دونوں ویڈیوز دکھائی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ گجران والا کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ آگ لگانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بے بنیاد ہے اور تمام دوستوں سے تمام مسلمانوں سے تمام بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ پر امن رہیں جب کوئی ایشو ہے ہی نہیں تو تاکہ اس کو ہوا نہ دی جائے اور آگ نہ بڑھکائی جائے تو انشاءاللہ ہمارے سارے تعاون جو ہے انتظامیہ کے ساتھ ہیں سی پیو صاحب نے بلایا بٹھایا ہر چیز کے بارے اگائی دی پہلے بھی باہر امن کا محول ہے کوئی ایسی بات نہیں جو لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں ایسی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے اگر کسی کا کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو تو جو ہے نہ وہ رابطہ کرے بتائے لیکن اصل میں ایسی کوئی بات حقیقت میں ہے میرا نام پارا سلیم مسیح ہے میرے والدہ نام سلیم فروز مسیح ہے میرا پینڈجرہ چیلے کی گرائیات سیل دس کا زیرہ سیال کو اٹھیں میری شادی جو رہی ہے گوجران سلیم کنوں نہیں ہوئی ہے میری بیگم جو رہی ہے کچھ دینا تو نراز ہو گئے تو میں ایک کے آگئی ہے تو میں ٹک ٹوک دیکھتے جیدی تصویر لہا کے بوئیس پر جیسی کہ کران کران پاک جلایا گیا ہے میرے سسردی اپنی تصویر لہا کے جلا کیا سی یہ وہ چوٹھی ویڈیو میں میں صرف اپنے رنجیشہ آستے اپنا بدلہ لینہ آستے ہو ویڈیو بنائی سی انہا کوئی حجہ کام نہیں کیتا ہے صرف اپنا بدلہ لینہ آستے ہو میں ویڈیو بنائی اسی دیس کا عالت میں بڑا معذرت کھا ہوں موسیقی